السلام علیکم مائی دیئر یوٹیوب فیملی سے کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیالیت سے ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اسی دعا کے ساتھ آج کے ولوگ کا آگاست کرتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج میں نے پورا دن کیا کیا کام کیا تو فیلحال ابھی جوہانا میں یہ کھانا بنا رہی ہو یہاں باہر ہی کیونکہ اندر جوہانا گرمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ کمرے میں چولہ لگاتے ہوئے اور میں ایک ریلے فرائی کر رہی ہوں اور باقی میں آپ کو بتاتی کہ میں نے کس طرح سے کپڑے بھی دھوئے ہیں میں نے نئی مشین لی ہے کیونکہ ہاتھوں سے کپڑے دھو کے میرے ہاتھ بہت زخمی ہو گئے تھے ابھی بھی تھوڑے سے دارک ہوں گے اس پہ تو مجھے پھر ماما نے نئی مشین دے کے دی ہے روم کلر اور پنکھا لے کے دیا ہے تو میں اس پہ کپڑے کس طرح سے دھوتی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی اور باقی کی روٹین بھی شیئر کروں گی تو ویڈیو کلاس تک دیکھئے گا بہت ہی مزہ آنے والا ہے ڈیلی رائف روٹین گاؤں کی روٹین کیسی ہوتی ہے وہ دیکھ میرے چینل کو سبسکرائب کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کھجئے اور کمنٹ میں بتایا کریں کیسے ویڈیو کیا ویڈیو کیسے کونٹم بنانا چاہیے تو دیکھتے رہے ہماری آج کی ویڈیو ٹھیک ہے اینڈ تک دیکھے گا ویڈیو کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے بی 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 آپ کھالو کریلا میں نے نہیں کھانا کھالو کھالو نہیں کھانا نہیں کھانا بولو ہائے ایسے کھانا ہائے 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 ایسے بولو ہائے تو یہ میں نے اپنے کمرے کے دروازے میں مشین رکھی ہوئی ہے کیونکہ باہر سارا سین کھچھا ہے تو مشین کو باہر لانے سکتی اور پھر یہاں وہاں کرنے سے آپ کو پتہ الیکٹرونکس کے چیزے خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے موٹر لگا کے مزال جلگ ہوئی ہے یہاں پر بالتیاں ساری بھر لیا پانی سے تو وہیں پر مشین میں میں کپڑے دھوکے تو یہ جو نالی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ میں نے خود ہی اپنی مدد آپ کر کے یہاں پر کھدائی کر کے یہ خود ہی میں نے نالی بنائی ہے اور یہاں سے پر مشین کا پائی باہر پھینکتی ہے سارا پانی جو ہے نا سرف والا چلا جاتا ہے میں نے بھی باہر ہی چولا رکھا ہوا یہاں پر لکڑیاں تو میں بھی لگان سکتی چولا میں نے باہر رکھ لیا باہر کیونکہ ٹھنڈی ہوا تھوڑ سی یعنی کی تیمپرچو ٹھیک ہوتا اندر چولا کمرے میں رکھو تو گرمی ہو جاتی ہے تو میں یہاں پر یہ کریلے فرائی کر رہی ہوں میں نے کٹ کے رکھے تھے کل پر کٹے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا میں نے فرائی کر دوں وانا یہ خراب ہو جائیں گے تو میں نے ابھی انہیں فرائی کر لیا ہے آدھے فرائی ہو چکے اور اس کے جو بیج تھے بیج میں نے نکال دیا ہیں ان کو میں صاف کر کے رکھ دوں گی یہ بعد میں ریکرو کروں گی تو ابھی زنارہ اور زیان بھی یہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں در تو کپڑے بھی جو ہیں میں سارے دھو چکی ہوں آج کیونکہ میں نے جانا تھا فتر جنگ رات سے میں بہت خوف زدہ ہوئی ہوں جو کمر میں ساں پایا ہے اس کے بعد تو میں ابھی جہاں اتکم ہی رہوں گی اور یہ بلی کہاں سے نکالی ہے میں نے فینچس کے بیبیز رکھے تھے وہ کی پنجرے میں چونٹیاں آگی نا تو ان دونوں بی 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 بیز نے پنجرے سے نکال کے چھلانگ لگا لی ایک تو جو ہے نا مجھے مل گیا ہے یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھا ہے چھٹا سا بی بی تو باقی جہانہ تین گھوم ہو گئے ہیں یا کیا ہوا ہے پتہ نہیں پتہ نہیں چلا ہم شادی پر گائے ہوئے تھے تو بس یہ سارا دیکھو کہ ایسا بارش رات کو بہت تیز بارش ہوئی ہے اور ابھی بھی سین سارا گیل ہے جھاڑو لگانا بڑا مشکل ہو رہا ہے اور رات سے بس میں بہت خواست جاتا ہوں وہ ہر جگہ وہم ہو رہا ہے کہ یہ دس سام بیٹھا تو در گئی ہوں اور ابھی باہر ہم ہوا پر بیٹھے ہیں یہاں پر میں بس کھانا بناوں گی ابھی پہلے نفرائی کروں گی پھر مسالہ بنا کے اس کو اس مسالے میں ڈال دوں گی تو ہمارے کریلے سادہ سے بس مسالے والے کریلے ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ اگر میں گرشت گلانے میں بیٹھوں گی تو بہت ٹائم لگ جائے گا تو آج جو ہے نا میرے ان لاؤز نے نیو اپنی گائی بھی مانگائی ہے دیکھیں کتنی پیاری صحیح موٹی تازی صحیح ہٹی کٹی گائی ہیں تو یہ جو ہے نا گائیں ابھی کچھ ہی ٹائم میں ایک بیبی کو جو ہے نا پیدا کرے گی اور پھر یہ گائیں دودھ دے گی تو بہت ہی پیاری گائیں ہیں تو آج جو ہے نا پھر یہ سارے کام کرنے کے بعد میرا سے دل کر رہا تھا چٹنی بنا کر جو ہے نا اس کے ساتھ روٹی کھانے کیا لیکن ابھی شام بھی ہونے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے اور روٹی کا بھی شام کو ٹائم تقریباً چھ سات بجے کا ہو جاتا ہے تو چٹنی بنا کر میں یہ رکھ دوں گی اور کھاؤں گی سی ٹائم اور میرے یہاں پر فریش فریش پودینہ لگا ہوا ہے سین میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا میرے باقی ویڈیو میں تو اس میں سے میں نے یہ جو ہے نا پوری نا اتار کر اچھے طریقے سے دھوکے چٹنی بنا لی ہے اور اس کے ساتھ میں پھر شام کھانا کاؤں گی اور دہی بھی میں نے جو ہے نا گھر پر ہی بنایا ہوا تھا زیان کے لئے جو دور لاتی ہوں وہ دو کلو ہو گیا تھا تو آدھا کلو دور تھی میں نے دہی بنانے کے لئے رکھ دیا تو بہت ہی پیارا بہت ہی مزیدار دہی بنیا تھا پھر میں دکھاتی کہ گھر کا دہی کیسا ہوتا ہے تو بغیر جاگ لگائیں میں نے جو ہے دھئی بنایا تھا ابھی میں نے ڈالا ہے اس کے اندر تھوڑا سا مرچ کٹکرہ ڈالا ہے زیادہ تیکھا نہ ہو جائے تو اس لئے میں نے تھوڑی سے ڈالیا مرچ ہے اس کے اندر تو یہ ہے گھر کا بنا ہوا دہی دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے تھک تھک جو ہے نا جم ہے باہر بازار کے پانی والی ہوتے ہیں تو یہ پیور یعنی کہ خود کا بنا ہوا دہی ہے گھر کے تو دیکھیں کتا مزے کا بنا یہاں پہ نا گاؤں میں لسی بہت خینا ہوتی ہے گھر میں تو وہ دین اسی طرح بناتے ہیں اور اسی طرح بناتے ہیں اس کے اوپر یالو یالو سے جو نظر آ رہا تھا نا تو اسی کا جو ہے نا پھر مکھن بھی بنتا ہے بہت آسانی کے ساتھ تو یہ میں نے جب چپنی کا پیسٹ بنائے میں اس کے لئے ڈال دیا ہے تو بس آج کے لئے اچھنا ہی امید کیوتی ہے آپ کی ویڈیو پسند آئے کیا ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائے کریں ویڈیو کو کمیر میں باتا ہے کیسی ویڈیو بنیے پھر انشاءالہ نئے ویلوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لئے اپنا پر لکھائے لکھیں اگر دعا ہم یاد رکھیے اللہ فی فی